اسلام علیکم دس ایس فیصل شبیر انسٹاگرام اکاؤنٹ آج بہت زیادہ ویلیو رکھتے ہیں اگر آپ انسٹاگرام یوزر ہیں تو آپ کے لیے آپ کے اکاؤنٹ کا سیکیور ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انسٹاگرام کی چند اہم اور ضروری سیٹنگز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ تمام سیٹنگز آپ کے اکاؤنٹ کی گروت اور اس کی سیفٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں تو چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تو آپ نے اپنے انسٹاگرام کی سیٹنگ میں کیا کا چیز آن کرنی ہے کیا کا چیز آف کرنی ہے یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں موبائل سکرین پر تو سب سے پہلے آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں جو سیٹنگ کرنی ہے اس کے لیے آپ نے چلے جانا آپ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ میں اور یہاں پر تھری لائنس پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے سیٹنگ میں سیٹنگ میں کلک کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے سیکیورٹی میں یہاں پر آپ نے two factor authentication کو must آن کرنا ہے کیونکہ کوئی بھی آپ کا پاسورٹ جب لگانا کی کوشش کرے گا آپ کا اکاؤنٹ hack کرنے کی کوشش کرے گا اگر آپ کا two factor authentication آن ہے تو وہ آپ کا اکاؤنٹ hack نہیں کر سکے گا اس لیے آپ نے two factor authentication کو must اپنی سیٹنگ میں جا کے آن کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میرا یہ آن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا میسیج وٹس ایپ پہ آئے جب بھی آپ لوگ ان کریں تو آپ اس کو بھی آن کر سکتے ہیں لیکن two factor authentication کے ذریعے آپ نے اپنا موبیل نمبر لازمی اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے یہ ہے آپ کی پہلی سیٹنگ تو انسٹاگرام اکاؤنٹ کی جو دوسری سیفٹی سیٹنگ ہے اس کے لیے بھی آپ نے اس کی سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے سیکیورٹی میں سیکیورٹی میں ہی آپ کو یہاں پہ اپشن ملے گی ایپس اینڈ ویب سائیڈ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایکٹیو ڈوائس نظر آ جائیں گی ایکٹیو ایپس نظر آ جائیں گے جن جن ایپ کو آپ نے انسٹاگرام کے ذریعے لگن کیا ہوا یا کیا تھا وہ پوری کی پوری لس یہاں پہ شو ہو رہی ہوگی آپ نے لازمی ان کو یہاں سے ریموو کرنا ہے جو آپ کے کام کے نہیں ہیں جن گیمز میں جن ایپس میں آپ نے ریسینٹلی یا بہت ارساہ پہلے لوگن کیا تھا وہ سب کے سب یہاں پہ شو ہو رہے ہوں گے آپ نے ان سب کو جا کے ریموو کر دینا ہے جو آپ کے کام کے نہیں ہیں یہاں پر اپنے دھیان سے ریموو کرنا ہے کچھ آپ کی جو ضروری گیمز ہیں جو ایپس ہیں ان کو اپنے ریموو نہیں کرنا جنہیں آپ نے یوز کرنا چھوڑ دیا ہے آپ نے صرف ان کو یہاں پہ جا کے انٹک کر دینا ان کو ریموو کر دینا ہے اس سیٹنگ میں جا کے تو یہ جو میں آپ کو تھرڈ سیٹنگ بتانے لگا ہوں یہ سیٹنگ آپ کے اکاؤنٹ کی گروہ کے لیے ہے آپ نے چلے جانا ہے سیٹنگ میں اور یہاں پر آپ نے دیکھنا کہ آپ کو یہ اپشن نظر آ رہی ہے انسائٹ اگر نظر آ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر نظر نہیں آ رہی تو آپ نے چلے جانا ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے اکاؤنٹ میں آنے کے بعد آپ نے سوچ اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو switch to business اکاؤنٹ پر کلک کر دینا ہے جب آپ اس پر کلک کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ option آ جائے گی insight والی اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی post آپ کی کتنی reach ہو رہی ہے یہاں پر آپ کو آپ کے اکاؤنٹ کی مکمل insight مل جائے گی analytics مل جائے گا کہ کتنے لوگوں نے reach کیا ہے اس مہینے اس ہفتے اس دن مکمل آپ کے پاس setting آ جائے گی کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں کدر کدر سے آئے ہیں کیا کیا چیز دیکھی ہے کس کس post پر زیادہ reach آئی ہے آپ کے سامنے مکمل ایک analytic آ جائے گا پورے مہینے کا پورے دن کا پورے سال کا اس طرح سے آپ اپنے اکاؤنٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ پر اس طرح کی post کر سکتے ہیں جن پر زیادہ reach آ رہی ہے اس سے آپ اپنے اکاؤنٹ grow کر سکتے ہیں اس setting کے ساتھ fourth رمبر پر جو setting آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ setting اس بارے میں ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا content آ رہا ہے جس میں آپ interested نہیں ہیں لیکن وہ بار بار آپ کے سامنے آ رہا ہے تو آپ نے چلے جانا ہے اس کی ایک post پر اس کے بعد آپ نے اس کے account پر چلے جانا ہے یہاں پر آپ نے اس 3. پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے restrict اس پر کلک کر دیں گے تو اس account کی کوئی بھی post دوبارہ آپ کے سامنے نہیں آئے گی اس طریقے سے جو content آپ کو پسند نہیں ہے آپ اس کو بلوگ کر سکتے ہیں اس طریقے سے تو نمبر پانچ پر جو setting ہے یہ setting ہے آپ کے notifications کے بارے میں اگر آپ کو instagram پر طرح طرح کی notifications آتے ہیں آپ ان میں سے کسی بھی notification کو off کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو irritate کر رہا ہے تو آپ نے چلے جانا setting میں setting میں جانے کے بعد آپ نے آ جانا ہے notification میں یہاں پر آپ جس طرح کا notification چاہیں اس کو off کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہر طرح کی notification آپ کے سامنے ہے جس کو آپ off کرنا چاہیں off کر دیں جس کو آپ on رکھنا چاہیں اس کو آپ on رکھ سکتے ہیں مکمل notification ہر طرح کے message کے لیے call کے لیے receiving کے لیے like video کے لیے live session کے لیے آپ ہر طرح کے notification کو اپنی مرضی سے on یا off کر سکتے ہیں اس notification setting میں آ کر تو نمبر 6 پر جو آپ کو setting بتانے جا رہا ہوں یہ ہے آپ کے mobile data use کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا instagram اپ کم ڈیٹا لے تو اس کے لیے آپ نے چلے جانا ہے setting میں setting میں جانے کے بعد آپ نے آ جانا ہے account میں account میں آنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے data use پہ یہاں پر آپ نے use less mobile data اس پہ آپ نے click کر دینا ہے تو آپ کا instagram app بہت کم load لے گا بہت کم ڈیٹا use کرے گا اس طرح سے آپ اس کو on کر دیتے ہیں اور یہی پر ہمیں دوسری اور کمال کی option بھی نظر آ رہی ہے اگر آپ انسٹاگرام پر کچھ بھی upload کرتے ہیں تو وہ normal result میں جاتی ہے آپ کی picture آپ کی ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ high quality میں upload ہو تو آپ نے اس کو on کر دینا ہے تو وہ چیز آپ cellular data use کر رہے ہیں یا وائ فائ use کر رہے ہیں تو آپ کی وہ picture اور video high quality میں upload ہوگی maximum quality میں ان دونوں کو on کرنے سے آپ کا data come use ہوگا اور آپ کی جو ویڈیوز اور pictures ہیں وہ high quality میں upload ہوں گی تو نمبر ساتھ پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے انسٹاگرام ایپ کے اندر ایک سے زیادہ اکاؤنٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں ایک ہی ایپ کے اندر آپ مختلف اپنی ڈیز کو log in کر سکتے ہیں log in to create new اکاؤنٹ یہ میرا ایک دوسرا ہے یہاں پر آپ maximum 5 اکاؤنٹس کو آپ اپنے موبائل میں انسٹاگرام ایپ بھی رکھنا چاہتے ہیں لیکن انسٹاگرام کے سچ سیکشن میں ہر طرح کی پوسٹ آتی ہیں ہر طرح کی ویڈیوز ہر طرح کی پکچر آتی ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر بےہودہ قسم کی ویڈیوز پکچر بہت کم آئیں یا بلکل نائے تو اس کے لئے آپ چلے جانا ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ آ جانا ہے اکاؤنٹ میں آنے کے بعد آپ کلک کرنا ہے سینسٹیو کونٹینٹ کنٹرول اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پر آپ کو تین option مل رہی ہے کہ آپ ہر طرح کی پکچر ویڈیوز چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کلک کر دیں limited چاہتے ہیں جو default تو اس پہ کلک کر دیں اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت کم material چھو ہو جو آپ سیٹنگ ہے تو یہ کلک کر دیں تو یہ آپ کو بہت سوٹ کرے گا آپ کے لئے بہت اہم رہے گا بہت ضروری رہے گا تو آپ اس کا option کو آن کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کے سامنے بہت کم content آئے گا limited content آئے گا تو اس اس ویڈیو میں اتنا ہی چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں زندگی رہی تو پھر سے ملاقات ہوگی السلام موسیقی